دوستو ان دنوں دیس بھر کے ڈرائیوروں کے جیون میں فری سٹوف سا لگا ہوا ہے موڈی سرکار نے ڈرائیوروں کا وٹ لگا دیا ہے جی ہاں پچھلے کچھ دنوں سے آپ لگتار اس بات کی چرچہ سن رہے ہوں گے کہ دیس بھر کے ڈرائیور موڈی سرکار کے ایک کالے قانون ہٹ اینڈ رن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اب آواز سرکوں پر گنجنے لگی ہے جگہ جگہ گاریاں خری ہونے لگی ہے اور اب ماحول بگرتا جا رہا ہے ایسے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کونچ رہے ہوں گے کیا تو ڈرائیوروں کا مسئلہ ہے اس سے ہمارا کیا لیکن اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ یہ کسی ویسے اس ڈرائیور کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ سب کا مسئلہ ہے ویڈیو میں آگے برنے سے پہلے اگر آپ پولٹیکل کیئر کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹا جرور دبائے اور فیس بوک پر ہمیں فالو کریں آئیے اب ویڈیو سرو کرتے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ پچھلے دنوں کی اندریہ گریے منطری امیسا نے سنسد میں کچھ نئے قانون لانے کی بات کہی ویسے تو بی بات بہت سارے قانونوں کو لے کر ہے بہت سارے مسئلوں پر ہے لیکن واہنچالکوں کو لے کر موجہ سرکار جو قانون لانا چاہتی ہے اس پر بھینکر بھی روز سرو ہو گیا ہے اس کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ واہنچالک دیس کے کروڑوں لوگوں کا ویڈیو سائے بھی ہے جس سے دیس کے کروڑوں لوگوں کا جیوہ نیا پنچلتا ہے سائید اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پرائیوٹ واہنچالک ہیں وہ اس کو لے کر اتنا ایکٹیو نہیں ہے لیکن جو بس یا ٹریک چلاتے ہیں یا پھر جن کا ٹرانسپورٹ کابینے سے اس سے جن کی عجیوکہ چلتی ہے وہ لوگ مخرب سے سامنے آ رہے ہیں جبکہ اس معاملے میں لپیٹا سبی کو جائے گا کوئی بچنے والا نہیں ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی فیلال اسے لاغوں نہیں کیا جائے گا اور اسے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس یعنی جو ڈرائیوروں کا سنگٹھنے اس سے چرچہ کیے بینے لاغوں نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس نے ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر طال ختم کر جل سے جل اپنے اپنے کاموں پر لوٹ آئے ایسے میں کئی سنگٹھنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے موٹر سائنکل سے بھی کہیں جا رہے ہیں راستے میں کوئی انونی ہو جاتی ہے جس سے سامنے والی کی مرستی ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس قانون کے لپیٹے میں آ سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ اگر سرک پر کوئی دھڑھٹنا گھڑتی ہے جس سے سامنے والی کی مرستی ہو جاتی ہے تو ڈرائیور کو دس سال قید کی سجا اور لاکھ روپے کا جرمانہ دینا ہوگا جرمانی کی رقم کو لے کر الگ الگ جگہ الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن یہ جو دس سال کی سجا ہے اس کو لے کر وہاں چالکوں میں خاصا گستہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ جرمانے کو لے کر پانچ سے سات لگ تک کی بات سامنے آ رہی ہے یہاں اس معاملے میں ایک بات اور یہ بھی کہی گئی ہے کہ اگر ڈرائیور خود درگٹنا کی جانکاری پولیس کو دیتا ہے اور غیل کو اسپطال پہنچاتا ہے اس کی سجا کم کر دی جائے گی یعنی کہ دس سال کی جگہ سات سال یا پھر پانچ سال کر دی جائے گی لیکن سجا ملے گی جبکہ اب تک اسی معاملے میں سجا دو سال کی تھی اور کچھ روپے جرمانی کے طور پر بھی تھے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی موجی سرکار لوگوں کو جان کو لے کر اتنی چنتی تھے جس کو لے کر سرکار اتنی سخت قانون لے کر آ رہی ہے یا پھر یہ سب کچھ چناؤ کے پر پس سے کیا جا رہا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اگر سرکار بڑھتے سرک درگٹنا کو لے کر اس طرح کا قانون لے کر آئے گی تو اس سے یہ گھٹنا کم ہونے والی نہیں ہے لیکن اگر سرکار لوگوں کے بیچ ٹرافک نیاموں کو لے کر جیگرک تفلائے اور ڈرائیونگ لیسنس دینے میں کوئی گھٹا لہ نہ ہو یعنی کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ڈرائیونگ لیسنس تو بنواتے ہیں مگر خود جا کر نہیں بنواتے ہم اپنی سویدہ کے لئے کسی دلال کو پکر لیتے ہیں بھلے پیسہ دوگو نہ دینا پڑے اور پھر دلال نیاموں اور قانونوں کو لانگ کر آپ کو ڈرائیونگ لیسنس بنا کر دے دیتا ہے جس سے آپ کو کسی پرکار کا کوئی ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا ہے اور آپ ٹریافک نیاموں سے جنی بہت ساری جانکاریوں سے ونشیت رہ جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہاں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سائیڈ انڈکیٹر تک کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے اور پھر اسے جانا رائٹ میں ہوتا ہے تو لیفٹ والا انڈکیٹر آن کر دیتا ہے جس سے سرکدر گھٹنا ہونے کی سمباب نہ بنی رہتی ہے اس کے علاوہ بھی سرکدر گھٹنا کے بہت سارے کارن ہیں جس پر دھیان دینے سے اس طرح کی گھٹناوں کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن سرکار ان مددوں پر دھیان دینے کے وجہ اس طرح کا قانون لے کر آ رہے ہیں خیر دوستو اس مددے پر آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیں اور ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آل کے بٹن کو جرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا نوٹیفکسن سب سے پہلے آپ تک مہنچیں